اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان یہاں اترین والا ہے پیارے بچوں ہم سائٹ ورڈز کر رہے ہیں اس کا پہلا سبق آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم اس سے آگے شروع کریں گے تو بوائز کے لیے ہی پرونان بھولا جاتا ہے اور گررز کے لیے شی اور ہز اور ہر تو پرونانز میں ہی ہم ہز ہز اور شی ہر ہر اور ہر والز کے لیے اسی طرح how کیسے کتنے how often کتنی دفع frequency of an action how often do you go to the gym i go to the gym twice a week تم کتنی دفع جم جاتے ہو how کیسے کتنے how long جس میں کتنی دیر تک length duration of an action جیسے how long does it take you to go to the gym it takes 30 minutes by bike پھر ہے here you are here تم یہاں ہو location بتاتا ہے in اور into in is used to indicate position جیسے اس کی چابی اس کے بیگ میں ہے her keys were in her bag اس کی چابیاں اس کے بیگ میں تھیں اور into جو ہے وہ movement کو ظاہر کرتا ہے حرکت کو ظاہر کرتا ہے he jumped into the lake اس نے جھیل میں شلانگ لگائی اس کے بعد is کسی اسم یا صفت کا وجود زمانہ حال میں ہونا بتایا جائے وہ واحد کے لئے singular کے لئے is استعمال ہوتا ہے it is a pleasant today he is my brother is singular تو is singular کے لئے personal pronouns میں i میں it non-human کے لئے پھر i میں you تم اشارہ کرنا دوسرے کی ضرق he اور she he لڑکا اور she وہ لڑکی اور it جانوروں یا قودوں کے لئے personal pronouns میں اگر plural ہوں تو ہم we you تم اور دے کے لئے وہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح ایک لفظ ہے just اب بہت جلد i am just coming میں ابھی آ رہا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے بہت جلد no جاننا آگاہ ہونا i know her میں اسے جانتا ہوں پیارے بچوں اللہ تو اتنا بھی جانتا ہے اللہ قرآن جیس میں کہتا ہے کوئی پتہ نہیں گرتا جسے اللہ نہیں جانتا تو ہمیں اللہ کو جاننا چاہیے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بھیجوئی کتاب پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اپنے اللہ کو جانے جو میرے دل کی باتیں بھی جانتا ہے جو میرے دنیا سے آنے سے پہلے میری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے لائک پسند کرنا اکثر ہم اس کو انگوٹھا اوپر کر کے سائنس سے ظاہر کرتے ہیں تو پیارے بچوں میں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو کون سے کام پسند ہے اللہ تعالی کو وہ کام پسند ہے اچھے کام جو بے شک معمولی ہوں لیکن مسلسل کیے جائیں جیسے جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا ہمیشہ سچ بولنا نیکی کا کام کرنا لٹل تھوڑا سا بے شک تھوڑا کرو لیکن روز سچ بولو روز نیکی کا کوئی کام کرو لمبا long لمبائی کو کہتے ہیں جیسے یہ پینسل لمبی ہے دوسری چھوٹی ہے پھر ہے بہت many آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ many بہت سارے ہیں پھر ہے compare more and most compare more than two things more beautiful اور most beautiful یعنی تین چیزوں میں سے ایک زیادہ خوبصورت ہے تو یہ most بہت زیادہ کیلئے آتا ہے پھر میں permission کے لیے may i sit here کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں ہم کہتے ہیں may i come in اور possibility امکان کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے she may be at home اسی طرح no and not are the two most common words we use to indicate negation جب ہم نے نہیں کہنا ہوتا ہے تو یا ہم no استعمال کرتے ہیں یا not no biscuits before dinner تو اس سے no سے پہلے کوئی فریز نہیں لگتی لیکن don't climb چڑھائی مت چڑھو خطرہ پسل جاؤ گے تو اس کے لیے پہلے not سے پہلے ہم فریز لگاتے ہیں پھر اور or or yes or no دونوں چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو ہم اور لگاتے ہیں پھر one one کا مطلب ہوتا ہے ایک یا اکیلا out بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے out کا مطلب ہوتا ہے باہر دروازے سے باہر نکلنا پھر ہوتا ہے only جیسے only girls کہ صرف لڑکیاں ہی ہیں یا only boys صرف boys ہی ہیں پھر over کا مطلب ہوتا ہے اوپر جیسے یہ shifts جو ہیں fence کے اوپر سے jump کر رہی ہیں over اور on کسی چیز پر پڑے ہونا جیسے یہ جو object ہے یہ table کے اوپر پڑا ہوئا ہے on preposition ہے تو صرف only over کسی چیز کے اوپر سے jump کرنا اور on کسی چیز کے اوپر موجود ہونا people لوگ لوگوں کو انگلیش میں people کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے said he said اس نے کہا said کا مطلب ہوتا ہے کہنا جو موں سے ہم الفاظ کہتے ہیں پھر see دیکھنا آنکھوں سے دیکھتے ہیں see دیکھنا پھر ہے up اوپر بہت اوپر جیسے یہ parachute ہے up above in the sky اسمان کے اوپر use استعمال کرنا کمپیوٹر کا استعمال کرنا کنگی کا استعمال کرنا پھر ہم کسی کو اچھا کہیں تو ہمیں بہت اچھا کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں very good پھر آپ دیکھتے ہیں کہ was اور war was کا مطلب وہ تہتہا تھا past tense اور war تھے singular کے لیے i was you were اور اس میں اگر آپ دھیان دیں تو آپ دیکھیں کہ you ایک ایسا pronoun ہے جس میں singular اور plural دونوں میں were استعمال ہوتا ہے پھر ہے who کون who me میں کون تو پیارے بچوں میں اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے خلیفہیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات میں سے سب سے بہتر مخلوق ہیں اللہ کی what what is that یہ کیا ہے اور where کہاں where do we go ہم نے کہاں جانا ہے اور when time کیا ہوا ہے ہم دنیا میں کب تک آئے ہیں why اللہ نے کیوں بھیجا مجھے اور آپ کو یہ ایسے سوال ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے کیسے how تو ہم جو بھی کام کریں اس میں اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کریں اور سچ کا رستہ اختیار کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر موت دیتا ہے تمہیں پھر زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ہی نہ شکر ہے اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ نے نیمتیں نہیں ہیں کیونکہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں بھیجیں گے پھر اللہ کے سامنے ایک دن ہم نے حاضر ہونا ہے اور موت پہلا دروازہ ہے اللہ کے سامنے حاضری کا اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو ہم ہوئی کہتے ہیں جیسے you and I اور شی اور ہی سب کو ملا کے ہم کہیں گے روی کون سا کون سے رستے پہ چلوں تو پیارے بچوں روز ایک چھوٹا سٹیپ لیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج میں نے کون سا اچھا کام کی ہے ایک ہوتا ہے کہ میں کر نہیں سکتا پھر ہوتا ہے اپنے آپ سے کہنا کہ میں کر سکتا ہوں ہاں میں کروں گا میں نے انشاءاللہ کر لیا اور پھر بندہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے کام کر لیا تو الفاظ کو ورڈز کہتے ہیں ویڈ سات اور وارٹر پانی پھر وے وے راستے کو کہتے ہیں وہ راستہ جس کے اوپر ہم چلتے ہیں تو ہم اپنے راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ میرے جو پاؤں ہیں میرے جو سنت ہے اسے فالو کرو تو اگر ہم زندگی میں سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا شروع ہو جائیں تو ہمارا سونا جاگنا روزی کمانا اس میں ڈنڈی نہ مارے جھوپنا بولیں تو یہ ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں